بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبوزہ کشمیر کے کئی سرکاری ملازمین کو پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر فارغ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کشمیر میں چھاپو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور غیر مقامی لوگوں کی بڑی تعداد کشمیر سے فرار ہونے کے بعد بھارت نے اسرائیل سے مدد طلب کر لی ہے اس کے ساتھ ہی امریکی فوج کے سربراہ مارک ملے کا کہنا تھا کہ چین کا ایڈوانس ہائپر سونک ویپن سسٹم امریکہ کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے جبکہ انڈیا نے روسی دفاعی نظام ایس فور ہنڈریٹ کی ڈیل کو پابندی سے مستثنہ کروانے کے لیے امریکہ میں لابنگ شروع کر دی ہے وہ بھی اس وقت کے جب چین نے سرحدی علاقوں کے تحفظ کے لیے نیا قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت چینی فوج کو بارڈر پر لڑائی کے اختیارات بھی سوپے جا رہے ہیں جس پر انڈیا میں سخت پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے صورتحال آخر کس جانب جا رہی ہے مزید افصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام ان دنوں انڈیا کے لیے چوکا دینے والی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس پر انڈیا کے دفاع حل کے سخت پریشان ہیں حال ہی میں چائنہ کی ٹاپ لیجسلیٹف بارڈی جسے نیشنل پیپل کانگریس کہا جاتا ہے اس کا اہم ترین اجلاس مراکد ہوا تھا اور اجلاس کے اختتام پر ایک قانون منظور کیا گیا جسے لینڈ بارڈر لاؤ کہا جاتا ہے یہ لینڈ بارڈر لاؤ دراصل بھارت کے ساتھ سرحدی تنازہ اور خطے میں بڑھتی ٹینشن کے پیش نظر منظور کیا گیا ہے اس لینڈ بارڈر لاؤ میں کہا گیا ہے کہ چین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور خودمختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور چین کی زمین کا ایک ایک انچ نہ صرف مقدس تصور کیا جائے گا بلکہ ان پر کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں ہوگا جبکہ اس قانون کے تحت زمینی فورس کو یہ اختیارات سوپے گئے ہیں کہ وہ چین کی زمینی خودمختاری اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہاتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں اور دشمن کے خلاف مقامی کمانڈر لڑائی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں یہ ایسا قانون ہے جس پر انڈیا میں کوہرام مچ چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون دراصل انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کا مساودہ ہے جو کہ چین کی نیشنل کانگریس نے منظور کیا ہے اس قانون کے تحت چائنہ سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے کسی بھی وقت فوجی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے جبکہ اس نئے بارڈر لاو کے تحت لیڈرشپ کی ذمہ داریاں گورنمنٹ کے فرائض اور ملٹری ٹاسک کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح حکومت اور فوج مل کر بارڈر منیجمنٹ اور اس کے دفاع کو یقینی بنائیں گے اسی طرح اس قانون کے تحت اگر دشمن بارڈر کروس کرتا ہے یا سرحد میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو چینی فوج اجازت لیے بغیر اسے شوٹ کر سکتی ہے یعنی اس قانون کی منظوری کے بعد چینی افواج بھارت کے خلاف سخت ایکشن لینے کی تیاری کر رہی ہیں اور سرحدی تنازے سے نمٹنے کے لیے لڑائی کے مکمل اختیارات چینی فوج کو سپرد کیے جا رہے ہیں یہ وہ قانون ہے جس نے بھارت کے دفاعی حلقوں کو سخت پریشان کر دیا ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ قانون دراصل سرحدی معاملات میں ابحام ختم کر کے رکھ دے گا اور بھارت کو میسیج پہنچ چکا ہے کہ اب چائنہ کسی صورت بارڈر پر کمبرو مائز نہیں کرے گا اور چین کی زمینیں چھڑوانے کے لیے چینی فوج کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یہ قانون اس وقت پاس ہوا جب گزشتہ دنوں چین نے انڈیا کو دھمکی دی تھی کہ کسی بھی صورت چائنہ ایک انج زمین پر بھی سودے بازی نہیں کرے گا جبکہ چینی اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ انڈیا بارڈر پر گزشتہ سال سے اشتیال انگیز صورتحال پیدا کر رہا ہے خاص طور پر گلبان ویلی میں جو تصادم ہوا اس کے بعد یہ قانون پاس کروانا ضروری ہو گیا تھا تاکہ چائنہ کو زمینی تنازع کے حل کے لیے لیگل اسٹیٹس فرام کیا جائے اس قانون کے پاس ہوتے ہی چین انڈیا بارڈر پر ہنگامی حالات پیدا ہو چکے ہیں انڈیا نے چین سے درخواست کی ہے کہ اس قانون کو منسوخ کیا جائے یا کم از کم ہمارے بارڈر پر اس قانون کو اپلائی نہ کیا جائے ورنہ صورتحال انڈیا کے لیے خراب ہو سکتی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ چین کا یہ نیا بارڈر لاؤت دراصل چینی فوج کو مکمل اختیار دینے اور بھارت پر جگ مسلط کرنے کی تیاری ہے یہی وجہ ہے کہ چینی صدر شی جنگ پنگ نے اس قانون کے ساتھ ہی ویسٹرن تھیٹر کمارڈز میں اہم تبدیلیاں کی ہیں جبکہ اس قانون کو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کا جواب بھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح بھارت نے یک طرفہ طور پر آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر اور لڈاکھ کے نیم خود مختاری ختم کی اور اسے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا اس پر چینی بھی شدید نراز ہے اور چین نے انڈیا کو وارننگ دی تھی کہ آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ چین کی خود مختاری پر حملہ ہے جس کے بعد چینی نے لڈاکھ سے لے کر عرونہ چل پردیش تک بھارتی سرد پر فوج جمع کی اور بھاری ہتھیار تینات کر کے ویسٹرن تھیٹر کمارڈز کو پوری طرح ایکٹیویٹ کیا اور اب چین کی جانب سے جو نیا بارڈر لاؤ پاس کیا گیا ہے اس سے بھارت پر پریشر بڑھ چکا ہے کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر جل سے جل بحال کرے نہیں تو چائنہ اس قانون کے تحت بھارت کے خلاف فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے واضح ہے کہ اس ہنگامی صورتحال پر بھارت کی سیویلین اور فوجی قیادت نے اسرائیل، امریکہ اور دیگر ممالک کے دورے شروع کر دی ہیں جہاں سے چین کے خلاف حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ انڈین آرمی چیف جنرل نرونے نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر اب بھارتی فوجیوں کو سردیوں کا موسم گزارنا ہوگا جہاں مائنس تھارٹی ڈگری تک ٹیمپریچر گر چکا ہے اور جنرل بپن راوت نے چین اور پاکستان نیکسس کو بھارت کے لیے خطرہ کرا دیا تھا واضح ہے کہ ایک جانے مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی صورتحال انڈیا کے لیے چیلنجنگ بن چکی ہے پون سیکٹر میں بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کشمیر سے فوجے نکال کر لداخ پر تینات کر سکے اور اب چین کی جانب سے نیا بارڈر لاو پاس ہونے کے بعد انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے انڈیا کو کسی وقت کشمیر سے فوجے نکال کر لداخ اور دیگر ایریا میں لگانا پڑ سکتی ہیں واضح ہے کہ چینہ کا لینڈ بارڈر بائیس ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے اور کوس لائن اٹھارہ ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے چین کی جانب سے اس قانون کی منظوری کے بعد بیان آیا ہے کہ اس کے تمامی پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدی معاملات تیہ ہو چکے ہیں صرف انڈیا اور چینہ کے مابین سرحدی تنازع حل ہونا باقی ہے اور بھوٹان کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل کے لیے ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے جس کے بعد اب چینہ انڈین بارڈر پر پریشر بڑھانے جا رہا ہے جبکہ اس قانون کی منظوری کی دوسری ممکنہ وجہ تائیوان میں پیدا ہوتی صورتحال ہے حالی میں تائیوان کی صدر نے تائیوان میں امریکی فوج کی موجودگی کی تصدیق کی ہے جس پر چین نے بیان دیا تھا کہ یہ چند امریکی فوجی کسی کام نہیں آنے والے چائنہ جب چاہے تائیوان کو اچھک سکتا ہے تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ حالی میں چین کی میزبانی میں بیلڈ اینڈ روڈ کو لے کر اقوائم متحدہ میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جہاں بھارتی مندوب نے سی پیک کے ساتھ گل گل بلتستان اور کشمیر پر اعتراض اٹھایا تھا اور سی پیک پر شدید تنقید کی تھی اس معاملے پر چائنہ شدید نراز ہوا تھا اور یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ انڈیا کا اب فوکس گل گل بلتستان کی طرف ہونے جا رہا ہے جس پر چائنہ نے بیان دیا تھا کہ انٹی چائنہ فورسز یعنی انڈیا امریکہ سمیت کئی ممالک سی پیک کو ثبوتاج کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد چینی صدر اور وزیر عاظر مران خان کے درمیان اہم ٹیلی فونی گفتگو بھی ہوتی ہے اور پھر چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کی سربراہی میں پاکستان کی مسلح افواج کی اہم میٹنگ طلب کی گئی جہاں فوج کی جنگی تیاریاں اور روایتی اور غیر روایتی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا واضح کہ بلون برگ نے خبر دی تھی کہ انڈیا امریکہ سے ہتیار حاصل کر کے انہیں چینی بارڈر پر تینات کرنا چاہتا ہے اس لئے چائنہ نے فوری طور پر بارڈر لاپ پاس کر کے چینی فوج کو اختیارات سوب دی ہیں اس صورتحال میں بھارت روس سے اس فور ہنڈریٹ کے حصول کے لئے سخت بیتاب ہے جو اس سال کے آخر میں ڈیلیور ہونے جا رہا ہے اور یہ ڈیفنس سسٹم مبینہ طور پر کشمیر اور لڈاق والی سائٹ پر تینات کیا جائے گا لیکن انڈیا کے لئے پرابلم یہ ہے کہ امریکہ نے روس سے اس فور ہنڈریٹ لینے کی صورت میں انڈیا پر پابندیوں کا اندیا دیا ہے اسی لئے انڈیا چاہتا ہے کہ کسی طرح اس فور ہنڈریٹ کو امریکی پابندیوں سے مستثنہ کروائے جائے اس مقصد کے لئے چند سینیٹرز کی مدد سے واشنٹن میں لابنگ بھی کی جا رہی ہے لیکن تب تک انڈیا کو فوری طور پر ایڈوانس ڈرون درکار ہے جس کے لئے وہ اسرائیل سے رابطے کر رہا ہے اور حالی میں انڈیا کی جانب سے اگلی فائف میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا جس سے چائنہ کو ایگریشن سے باز رکھنے کا میسیج بھی قرار دیا گیا لیکن چین کی ہائپرسونک میزائل ٹکنالوجی سے انڈیا اور امریکہ دونوں کو پریشانی لاہق ہو چکی ہے کیونکہ ہائپرسونک میزائل ٹکنالوجی یہ کسی بھی سسٹم کی پکڑ میں نہیں آتے امریکی فوج کے سربراہ مارک ملے کا کہنا تھا کہ چین کا ایڈوانس ہائپرسونک ویپن سسٹم کا تجربہ ایسے ہی ہے جیسے انیس سو ستاون میں سوویت یونین نے اسپوٹنک سیٹلائٹ لانچ کر کے امریکہ کو سرپرائز کر دیا تھا واضح ہے کہ ہائپرسونک ویپن آواز کی رفتار سے چونکہ کئی گناہ تیز ہوتا ہے اسی لئے اس کی برک رفتاری کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو مات دے سکتی ہے جس کے آگے روس کے ایس فور ہنڈرڈ بھی بے بس ہے گئی وجہ ہے کہ ہائپرسونک ویپن کے حصول کی دوڑ خطے میں شروع ہو چکی ہے اور حالی صورتحال اب اہم مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ